میں کہتا ہوں سیلنگا کی یہ ٹیم تھی نہیں ہم سے جیتنے والی یہ ہم نے دے دی اپنی غلطیوں سے وہ واقعی انہوں نے پہلے اننگ میں اگر ٹوس جیت کے بیٹنگ کیا تو اٹیک پہ بہت چلے گئے وہ یہ نہیں دیکھے کہ پیچھے کتنے وکٹ گرنا ہے سیلنگا پہلا ٹیسٹ ہارنے کے بعد جب دوسرے ٹیسٹ میں آیا نا سیلنگا کی آپ پہلی اننگ کی بیٹنگ دیکھو بڑا تیز انہوں نے کھیلا ان کو وکٹو کی پروائی نہیں دی میچ کتنا مشکل نہیں تھا جو میچ ہم جیتے تھے وہ مشکل تھا یہ میچ تو ہم نے پلیٹ میں تشتری میں اس طریقے سے رکھ کے دے دیا کہ آپ جیت لو السلام علیکم دوستو شیر یار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ورسس سریلنگا دوسرا ٹیسٹ میچ کیا لگتا ہے آپ کو اتنی بڑی ہار ملی ہے پاکستان کو دو سو چیالیس رن سے ہار ملی ہے کل ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان جا رہے کم از کم چیس کے لیے یا آپ ڈرو ہوگا بابر آزم ٹیسٹ کو او ڈی اے سمجھ کے کھیل رہے تھے آج جس طریقے سے وکٹے گری ہے تو کیا کہیں گے آج کے ٹیسٹ کے میچ کے حوالے سے آپ السلام علیکم ویورس سب سے پہلے سی لنگان ٹیم کو مبارک بات میں تو اپنی ٹیم کی تعریف کرنے کے پر سی لنگان کو گاؤں گا کہ انہوں نے بہت زبدیس کرکٹ کھیلا اور بہترین کھیل پیش کیا آسٹریلیا کے خلاف بھی پاکستان کے خلاف کہ یہ ہم دونوں ٹیمیں اتنی زبردست ابھی کرکٹ کھیلتے وہاں ہے جو سری لنگا ایسی کرکٹ سے بہت دور تھا اور جیسے ان کے ملک کے حالات ہیں اس کے باوجود اتنا اچھے اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیلنا کراؤڈ کا بہت زبردست روجہان تھا جیسے کہ لگی رہا نہیں تھا کہ وہاں کچھ ہے بہت زبدیس کراؤڈ کا ریسپونس تھا آپ گراؤنڈ میں دیکھو تو وہاں میچ دیکھ کر نہیں پتہ لیا دوسری وہ ہماری ٹیم کی بڑی خامی تھی جب ہم ایک چیز کو دیکھ کر آتے ایک بیک ٹو بیک سیریز ہوا سری لنکا کا ایک وہ ہم دیکھ کر آتے وہ کس طریقے سے کھیل لے تھے دنیا میں میں نہیں کہتا ہوں کہ تھوڑی پلاننگ ہو ہمارے پر پلاننگ کی کمی ہے جب ایک چیز ہم دیکھ ہمیں پتہ لگ گیا تھا وہ اسٹریلیا کو کیسے پھسایا تھا اور وہ اسٹریلیا کے دار کیسے کھیل لے تھے جب ہمیں یہ نظر آ گیا تھا ہم اب فوراں ٹائم تھا کہ اس چیز کو ہم پلاننگ کر لے ہم بینہ پلاننگ کے اترے جس کا نقصان ہمیں اٹھانا بات سی لنکا پہلا ٹیسٹ ہارنے کے بعد جب دوسرے ٹیسٹ میں آیا نا سی لنگا کہ آپ پہلی ایننگ کی بیڈنگ دیکھو بڑا تیز انہوں نے کھیلا ان کو وکٹوں کی پرواہی نہیں دی شروع انہوں نے سٹارٹ بہت تیز سے کیا اس کے بیچ میں ان کی چار وکٹے گری اس کے بعد تب ہی وہ تھری انڈر پلس پہلے ایننگ میں بھی چلے گا کیونکہ انہوں نے تیز کھیلے ہم پہلے ایننگ میں آیا ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہے ٹیسٹ میں ہمارا یہ ریکارڈ بنا ہوئے ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم رن ریٹ دو یا دھائی پہ چلتے ہیں ٹیسٹ میں یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے ابھی سے نہیں کافی ٹیم سے کیونکہ اس پہ ہم جاگے بڑا پھستے کیونکہ روکنے روکنے جو ہماری وکٹے نکل جاتی ہیں جب ہم سکور کرتے رہیں گے تو کھلاڑی کو کونفیڈنس بھی آتا ہے بولر پہ اس میں تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے بولر پہ پریشر آ جاتا ہے اب ٹیسٹ میں میں بھی ہمیں تین تین سے ساڑھے تین کا رن ریٹ لے کے چلنا چاہیے یا ہمیں اس چیز کو بھی پلاننگ دیکھنے چاہیے دوسری میں میں کہتا ہوں جب ہی گیارہ کھلاڑی جو کھیل لائے نا ٹیم میں وہ گیارہ کے گیارہ رول ہونا چاہیے پورا اب پہلے ٹیسٹ میں بھی دیکھو آپ نسیم شاہ کو آپ نے بولنگ بہت کم دی کیوں ہم ایکسٹرا تیرے فاز بولر تین لے کر گئے ہوئے تھے سیکنڈ میں آج ہو سیکنڈ میں ہم آپ پہ دیکھ لو ہم شاہین تو بیڑ گیا لیکن ہم نومان علی کو لائیں اس سے ہم نے کیا کام لیا میرے صاحب سے نومان ہم میں ہی کہہ رہا تھا بار بار ہم ایک بیسمنٹ شورٹ جا رہے ہیں نومان علی کی جگہ اگر ہم ایک بیسمنٹ رکھ لیتے تو ہمارے پہ بہت کام آئی جاتا کہیں نہ کہیں کیونکہ ایک بیسمنٹ بھی کھڑا ہوتا ہے تو اس سے اننگ بنتا ہے تو وہ آجاتا اور دوسری وہ حسن علی بابا رازم کو اب سوچنا پڑے گا حسن علی کے لئے بہت ضروری ہو گیا کیونکہ اگر دوستی نبھا ہوگے تو ٹیم کا برا حال ہو جائے گا کیونکہ حسن علی کا بھی تڑھا فارم نہیں ہے میں کہتا ہوں اس کو ریس حسن علی کی وجہ کا ہم فائی مشرب کو کھلا سکتے تھے ہم نے یہ میچ خود سری لنکا کو دیا ہے علیہ کا پہلا والا ٹیسٹ بھی سری لنکا جیت جاتا ہوں کیونکہ فرسٹیننگ ہم سے بہت برا ہو گیا تھا پہلے لیکن ہم نے تھوڑا سا کم بیک کیا وہ جیتا لیکن دوسرے میں ہمیں پوری پلاننگ کے ساتھ اترنی تھی پوری سٹین کے ساتھ اترنی تھی ایک ایک کھراری کو اس رول کے ساتھ اتارنا تھا لیکن ہم نہیں اتار پائیں اب نیکسٹ میں بابا رازم کو اس چیز کو بہت دیکھنا پڑے گا کیونکہ اس ٹیسٹ میں بہت خامی تھی جس کی ویسے میں کہتا ہوں سری لنکا کی یہ ٹیم تھی نہیں ہم سے جیتنے والی یہ ہم نے دے دیا اپنی غلطیوں سے بلکل صحیح فرمایا آپ نے ہم نے کافی غلطیاں کی اور پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی ہمارے ساتھ صرف عبداللہ شفیق تھے اور بابا رازم کی ایک اننگ تھی اور اس کے بعد بولنگ میں شاہین نے کچھ بہتر بولنگ کی تھی اور باقی میچ ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے پوری ٹیم کو پرفارم کرنا چاہیے اب جس طرح سے پوائنٹس ٹیبل پہ اگر ہم نظر ڈالے تو پہلا ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد پاکستان نے سری لنکا سے ایک درجے بڑھ گئی تھی وہ تیسرے نمبر پہ آ گئی تھی اب ایک ایک سے سیریز برابر ہو گئی ہے تو ورڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے لیے یہ پوائنٹس کتنے اہم ہیں اور آگے اگلے سال جو فائنل ہے فائنل میں جانے کے لیے اب پاکستان کو یقین ان سارے ٹیسٹ میچ جیتنے ہوں گے یہی کہہ رہا ہے اب یہ ہمارے ٹیسٹ میچ بھی کوئی عام ٹیسٹ نہیں اور ہم ابھی ٹاپ تھری میں فور میں تو یہ ہمیں تو اس پہ زور لگانا چاہیے کہ ہم ٹاپ ٹو میں یا ٹاپ میں جائیں تو یہ ہمارے پر ایڈوانٹس تھے سیلنکن ٹیم اگر ہم ان کو بیٹ کرتے تو ہم ٹاپ دوسرے پہ بھی جا سکتے تھے یہ ہمارے پر اچھا موقع تھا ہم نے اپنی غلطیاں کی بہت دوسری بھی ریزوان کو بھی اپ کیونکہ ریزوان ونڈے اور ٹی ٹویںٹی ہمارے پر بہت اچھا کھیل رہا ہے ٹیسٹ میں وہ بھی جس پوزیشن پہ وہ آ رہا ہے اس کا لمبا سکور کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے ریزوان کا بھی یہ سکور نہیں کرنا ہمارے لئے کیونکہ پیچھے بیسمنوں پہ بڑا پریشر آ رہا ہے اب پیچھے اب ہی سی لنکا کے آپ دیکھو سیکنڈ ٹیسٹ میں سیکنڈ اننگ میں ایک سو سترہ پہ ہم نے پانچ آؤٹ کر دیئے تھے مین سارے کھلاڑی آؤٹ لیکن ان کے بعد بیڈنگ میں اتنی ابلیٹی تھی کہ وہ اس کے بعد بھی تری انڈر پلس کر گئے لیکن ہمارے چار پانچ وکٹوں کے بعد لینڈ لگ جا رہی ہیں آج آپ دیکھو ہم پورے دو سیشن بھی ہم نہیں کھیل سکے پہلے سیشن میں ہم نے تھوڑی سی بھی کہ لنچ کے بعد جو ہم آئے وہ لینڈ لگ گئی تو وہ سٹینڈ نہیں آرہی کہ جو ہم پانچ کے بعد جب کبھی ایک کوئی کھیل رک جا رہا ہے تو رک جا رہا ہے لیکن وہ ان چیزیں نہیں لازا آئے کہ لمبیننگ لے کر کوئی چلے تو تھوڑی سی اپنی غلطیوں کو پاکستان کو دیکھنا جائے جو ہم نے کی ہے ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل کھیلنا ہے تو پورا جان ایک ایک کھلاڑی کو لگانا پڑے گا السلام علیکم حکیم صاحب نے ہمیں جان کر لیا ہے کیا لگتا ہے آپ کو غلطی کہاں پر ہوئی اور جس طرح سے بابا رازم پرفوم کر رہے تھے اور عبداللہ شفیق کر رہے تھے باقی کوئی بھی پلئیر اتنے خاطرخواہ پرفومنس نظر نہیں آئی اور شان مسود کی جگہ بنتی ہے یعنی اگر اگلا ٹیسٹ میچ ہوگا تو بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم تمام بیورٹس سب سے پہلے تو سلنکن ٹیم کو مبارک بات ةison اور Finished باقی یہ ہے کہ افسوس تو کافی ہوا اور ناومیدی ہوئے جیتا ہوں مہار گئے ای اگری شہیر یار بھائی کہ مہارrag Gregory مشکل نہیں تھا جو مہار ہم جیتے تھے وہ مشکل تھا یہ میچ دیم نے پلیٹ میں تشتری میں جو ہے اس طریقے سے رکھ کے دے دیا کہ آپ جیت لو آپ حساب لگائیں جب نو وکٹ باقی ہے اور آپ جیت نہیں سکے دو شیشن کم نہیں ہوتا ہے اور آرام سے آپ کھیل کے یا تو میچ ڈرو کر لیتے یا میچ جیت جاتے لیکن جو میں نے حساب کیلکولیٹ کیا تھا اس حساب سے یہ میچ ہمیں جیتنا تھا کیونکہ اب کرکٹ بہت فاسٹ ہو چکے اب وہ کرکٹ میں وہ نہیں ہے کہ ریزلٹ آ رہا ہے سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے وقتوں میں ٹیسٹ میچ دیکھتے تھے تو وہ پانچ دن کھیل کے ڈرو ہوتا تھا اور جو واقعی غصہ آتا تھا لیکن پھر بھی ہم دیکھتے تھے اور اب یہ ہے کہ ریزلٹ آتا ہم نے حساب لگایا کہ بھائی ایٹی نائن پہ ون وکٹ تو یہ حساب لگا چار سو کچھ سکور چاہیے اگر بھائی اٹیکنگ پہ یہ جاتے ہیں تو یہ میچ لازمی ہم انشاءاللہ ون کریں گے لیکن انفورچنٹلی کہ ہماری ٹیم نے پتہ نہیں کیا سوچ لیا ہے سمجھ سے باہر ہے یہ ٹیم تو لگی نہیں رہی تھی زوان جس طریقے سے ٹی ٹوئنٹی میں سامنے آیا تھا اور ریپریزنٹ کیا تھا اپنے ملک کو مجھے ایسا لگتا کہ وہ ٹیسٹ کے قابل نہیں ہے کیوں اس لیے کہ آپ بیس رن پچیس رن ٹیسٹ میں دیں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے اور دوسری بات آپ سری لنکا کی ٹیم کو غور سے دیکھیں کہ وہ واقعی انہوں نے پہلے اننگ میں اگر ٹوس جیت کے بیٹنگ کیا تو اٹیک پہ پہ پہنچ چلے گئے وہ یہ نہیں دیکھے کہ پیچھے کتنے وکٹ گرنا ہے ٹھیک ہے تین چار وکٹ گرنے کے بعد وہ اپنے سلو کر لی ہوں گے لیکن انہوں نے فاسٹ کھیلا اور مجھے تو سب سے بڑی بات جو ہیپننگ والا ہے کہ پریشان کرنے والا ہے کہ ہماری بانڈریز نہیں لگتی ہے میں سری لنکا کے میچ دیکھ رہا تھا تو سری لنکے کے بیٹسمن ہر عور پہ ایک یا دو بانڈریز لازمی لگا رہا ہے اور ہمارے فلڈر ایسے کہ دوڑنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے تھے کہ بھائی دوڑے کے رننگ کریں اس کے علاوہ بولر وہیں پر بول دے دے رہا ہے کہ اگر سپنر کرا رہا ہے تو وہ عام سے شورٹ مار رہے ہیں کٹ شورٹ مار رہے ہیں چارن لے رہے ہیں فلڈر ہی نہیں وہاں پر جیت کے لئے نہیں کھیل رہے تھے ایسے ہی لگ رہا ہے لیکن افسوس اس بات کے یہ ہے کہ مقصد ہے کہ ہمارے جو بیٹسمن ہیں ان سے تو بس ٹک ٹک ماتا نہیں کہاں پر کھیل رہے ہیں اس طریقے تو فور تو بہت دور کی بات ہے اگر یہ نمبر ون پہ چلے جائیں گے تب بھی میرے خیال سے یہ فائنل نہیں مار سکتے ہیں چینجنگ میں تو میں کہتا محمد رزوان کو چینج کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ حسن علی ہو گیا اور یہ اس کو نہیں حسن علی کو تو اس مائچ میں کھلائے نہیں کیا تھا اور وہ اس کو امام اللک کو بھی امام اللک کا تو سب سے بڑا ہے مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا جب بندہ ایک بندہ سٹم ہو جاتا ہے پہلے ٹیسٹ میچ میں وہ ہو گیا وہ فورچنٹلی کہ ہمارے قسمت اچھا تھا کہ ہم جیت گئے آپ سے گیند میس ہوا اور کیپر کے ہاتھ میں آیا اور آپ ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھنے کے بعد بھی پاؤں اٹھا رہے ہیں وہ آرام سے مار دے رہا ہے اچھا یہ ایک مسٹیک تو آپ نے کیا اب کیا وہ ہی آپ کو ریپیٹ کرنا ہے یا اللہ نے اکل دیا ہے اکل سلیم عطا کیا ہے کہ یہ غلطی مجھ سے ہو گیا ہے تو یا ڈائری پہ ہم لکھ دیں تو وہ غلطی دوبارہ وہ کر رہا ہے میں جب دیکھا چوتھے دن تو وہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ سپنر بول کر آیا ہے اس نے روکا اور کیپر کے پاس آیا ہے اور یہ اسی طریقے سے چلنے کا کوشش کر رہا تھا اور تو وہ تو کیپر نے مارا نہیں ورنہ وہ بھی سٹم ہو جاتا تو یا تو امام علیک کو دماغ دو یا پھر یہ اور کونفیڈنس لے لیا ہے میرے حساب سے اس کو جو اپ ٹیسٹ میٹ سے نکال دیا ہے ڈروپ کر دیا تو زیادہ بہتر ہے اور اچھے اچھے ٹیم کو لائے اور یہ شان مسود کو ضائع کر رہے ہیں یہ لوگ اتنا بہترین پرفارمنس ہے اس کا کونٹی بھی کھیلا اور کپتان بھی رہ چکا وہاں پر اور ملتان کے طرف سے بہت اچھا کھیلتا ہے تو میرے حساب شان مسود نے پتہ نہیں کیا کیا ہے اور اس بارے میں سیلیکٹر کو اور رمیز راجہ کو سوچنا چاہیے کہ شان مسود کو کھلائیں